موسیقی 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 گا ہر چیز شادی بغیرہ کے لیے اگر آپ سوٹکس بغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پر کمپلیٹ ویرائیٹی ہوتی ہے لوکل سے لے کے امپورٹٹ تک ہر چیز ہمارے پاس آویلی بل ہوتی ہے اور بہت ہی بہت ریزنیبیل ریٹوں کے اندر ہے کہ میرا خود کا کام اوپر ہے اور دوسرے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جیسے کہ گھر میں سر بیک کے پرائیز کے اندر یہ کہ میرے پاس جو ہے دیکھیں سر پندرہ سو روپے سے لے کے پندرہ ہزار روپے تک کی سوٹکس کے اندر تمام ویرائیٹی ہے آپ جیسی بولیں اس ہر ہر یعنی کے کیٹیگری کا میرے پاس آپ کو سب کچھ ملے گا آپ جیسے کہ سوٹکس آپ کے سامنے رکھا ہوا یہ دو ہزار روپے کی پرائیز کے اوپر ہے یہ میڈیم سائز ہے سر اس کا فل سائز لیں گے تو یہی لگا ہوا یہ یہ آپ کو پڑھے گا ملیں گے کیوں کیونکہ میرا خود مال جو ہے حیدر آباد میرپور غاز چٹا ٹنڈو آدم جاتا رہتا ہے میرا الحمدللہ اللہ کے حکم سے کام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ہمارا ہول سیل کا کام ہے ہم چھوٹے پیمانے پر کام نہیں کرتے ہیں الحمدللہ بڑے پیمانے پر لوکل سے لے کے ہمارے پاس انٹرنیشنل تک ملے گی یہ دیکھیں یہ اوریجنل تھائی پیس ہے میڈ ان چائنا ہمارے پاس اوریجنل پیس ہے گا باہر یہ فائبر فیبرک کے اندر ہے یہ وہ چیزیں جو آپ کو جو ہے تاریک روڈ وغیرہ کے اوپر ملے گا یہ میرے پاس ہر چیز موجود ہے یہ سر ابھی اگر آپ میرے سے لیں گے تو میرے پاس یہ آپ کو پڑے گا ساڑھے ساتھ ہزار روپے کا پیس اور یہی پیس اگر آپ تاریک روڈ وغیرہ پر جا کے معلوم کریں گے تو پندرہ ہزار سولہ ہزار روپے فرق یہ ہے کہ انہوں نے وینڈو پہ لگا ہے ہم نے شوپر چڑھا گیا یہاں رکھا ہوا ہے سر یہ اگر آپ لیں گے تو یہ آپ کو تھادون روپیس کا پڑے گا ہولسل ریٹ کے اندر جی اس میں یہ قوالیٹی مضبوط ہے گی یہ ہنگ کیری سٹائل ہے آپ جس کو جیسے دلچائے استعمال کر سکتے ہیں فور ویلر ٹو ویلر میرے پاس ساری ورائیٹی اس چیز کی آویلیبل ہوتی سر یہ آئیکنگ بیگ ہے جیسے کہ ٹور پہ جا رہا ہے یا لوگ جو ہیں اندروں نے سین اپنے گاہوں ماہوں گھر بھر جاتے تو یہ وہ لوگ لے کے جاتے ہیں یہ تقریباً آپ کو پڑے گا ساس سو پچاس روپے کا جی ہولسل ریٹ کے اندر یہ ہمارے پاس ساس سو پچاس روپے میں اچھا اس کے علاوہ ایک ورائیٹی یہ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس یہ کمرے میں بچھانے کے لیے چڑھائی پلاسٹک وغیرہ آپ دیکھ سکتے بلکہ آج تو دکان کی تھوڑی حالت بھی ایسی ہو رہی ہے کیونکہ ہی سارا مال اترا ہے تقریباً یہ کوئی سو ڈیوڑ سو رول آ جائے ہیں پلاسٹک کا سارا نیا ساری نئی کلیکشن آئی ہے ابھی ہمارے پاس دوہزار تیس کی ابھی کچھ سیٹ اپ نہیں کر رہا یہ دوہزار تیس کی ساری نئی کلیکشن آ چکی ہے ہمارے پاس ابھی اور مزید ابھی آ رہی ہے تقریباً چھے سے ساتھ گاڑیاں بھی آنا باقی ہیں اور یہ کمروں میں بچھانے کے لیے چڑھائیاں دو پارٹ تین پارٹ ہر سائز کی ہمارے پاس آویلیبل ہوتی ہیں جی سر یہ سر گرین نیٹ ہے جیسے کہ کنسٹرکشن وغیرہ کام ہو رہا ہے کوئی خاص ساتھ سے بچنے کے لیے آپ تاروں کے بجلی کے تاروں کے ساتھ کام کر رہا تو یہ وہاں لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی اگر بس دور کوئی اوپر چڑھ کے کام کر رہا ہے سمنٹ ادھر ادھر نہ گرے نہ وہ اس وجہ سے یہ وہ ہوتی ہے یہ اس میں استعمال ہوتی ہے اور لیٹوں کا حساب ہوتا ہے یہ ایک سو بیس روپے لیٹ اگل �ز یسکر کیاہ آپ نے بکھایا کہ آپ نے اس بہروں کا حساب ہے fund اگر میں ایک سو بیس روپے مال ہیسے 1000 روپے ورال seen ایسی طرح ورح شخص میں ایک سو بیس روپے بالا ماڑ یin pan سو بیس روپے اور اس ٹو بیس روپے والا مال میرے پاس میں آپ آپ کو بولا سر ہر طریقے کی ورائیٹی ہر چیز آویلیبل ہوتی ہے میرے پاس آپ کو مسجد میں بچھانے کے لیے لوگ جانوازیں وغیرہ صفحے وغیرہ دیتے ہیں تو یہ میرے پاس کمپلیٹ سف آویلیبل ہوتی ہے دس فٹ سے لے کے ہمارے پاس چالیس فٹ پچاس فٹ تک کی سف آویلیبل ہے چٹائی میں مانگیں چٹائی میں بھی دری میں بولیں گے دری میں بھی ہمارے پاس ہر چیز کے اندر سف آویلیبل ہوتی ہے یہ رننگ فٹ کا حساب ہوتا ہے سر یہ کیا حساب پڑے گی ہے سر یہ آپ کو ساٹھ روپے فٹ ملے گی اب آپ جتنی لمبی فٹ وہ لے لیں آپ اس میں آپ دس فٹ لے لیں بیس فٹ لے لیں پچیس فٹ لے لیں تیس فٹ لے لیں پچیس فٹ لے لیں ہر سٹ گی یہ سر اس کے اندر سائز کا حساب ہے اگر آپ اس میں دیکھیں میرے پاس دو پارڈی کے اندر تقریباً چار سائز ہیں تین پارڈی کے اندر بارہ سائز ہیں اور پھر آپ چار پارڈی کے اندر آ جائیں تو اس میں بھی کافی سارے سائز آویلیبل ہوتے ہیں تو یہ سائز کا حساب ہے مثال کا دور پر اگر کوئی نارمل کمرے کے اندر بچھا رہا ہے تو نارمل کمرے کا سٹنڈڈ سائز ہوتا ہے تین پارڈ میں نو سات نو آٹ نو نو یہ سائز چلتے ہیں سٹنڈڈ سائز یہ کم سے کم جو اس کے چیپ رینڈ ہیں سترہ سو اٹھارہ سو روپے کے اندر اچھی جو یہ غدون کی جو میرے پاس موجود ہے ایرانی چھٹائی تاؤس والوں کی اوریجنل چھٹائی جی ہول سیل پرائس میں ملے گی سر لاز پرائس اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو بلکل جو ہمارے باتا ریٹ ہیں وہ پندرہ سو روپے ہیں آپ ہم سے کوئی سائز لینے پندرہ سو روپے میں دے دیں گے سر آئیں ہمارے پاس پرچیزنگ کریں مین ڈاہانے کے اوپر پی ایسو کے پم کے ساتھ ہماری لائن سے دکان ہے آپ جب آپ کو آئیں ہمارے پاس انشاءاللہ ہمارے ریٹوں میں بہت ریزنیبل ہوتا ہے سب سے بڑی بات اصل چیز ریٹ یہ ہے وہ چیز نہیں ہوتی کہ کسٹمر پیسے کیسے دے رہا ہے کیا دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا اصل چیز ہوتی ہے اخلاق ہمارے اخلاق کی وجہ سے آتے ہیں اور ہم سے لے کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی آئیں ہمارے پاس انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم بھی کوپریٹ کریں گے کانٹیک نمبر اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو میرا آپ لے سکتے ہیں ایسے اوالے سے چاہیے ہو تو آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میرے پاس تمام آن لائن بھی ہمارا کام جاری ہے وہ میرے بڑے بھائی ہیں وہ آن لائن سیٹ اپ ہماری کم سے کم آپ میکسیمم جو ہم نے مینیمم پرائز رکھے ہیں وہ تقریباً دھائی سے تین آزار روپے کے اندر اندر ہے سر وہ ایریا کے حساب سے اگر نازم آباد کا ایریا ہے اگر لیاقت آباد کا ایریا ہے تو ہم کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں لیتے اگر مثال کے دور پر نازم آباد ہے تو سہر پر ڈیلیوری چارجز ہیں اس کے لئے جیسے جیسے ایریا دور ہوتا جائے گا کیونکہ پیٹرول کے رئیت آپ کو بتا ہے اس وجہ سے ویسے ویسے ڈیلیوری چارجز کرتے چلے جاتے ہیں سر مہنائی کے حوالے سب کیا میسیج ہیں بس اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ حمد دے استخامت دے اور لوگوں کو روزگار دے بہت مہنائی تو بہت اینہ پوئی بھی ہے